بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ بات کریں گے آئیزا کان کے عید سپیشل فوٹو شوٹ کی اور بتائیں گے کہ عوام نے اس کے اوپر کیا ریکشن دیا لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے ایز یویل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آجزا کان فوٹو شوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی برینڈ کو قبول کرنے کے لیے اس کا فوٹو شوٹ کرتی نظر آتی ہیں اور تمام برینڈز کے اولین ترجیب بھی آجزا کان اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آجزا کان کی فین کالنگ بہت زیادہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آجزا کان کا اپنا کوئی کپنوں کا برینڈ نہیں تو اس لیے وہ جس بھی برینڈ کے لیے کام کرتی ہیں اسے دل سے بھی پروموٹ کرتی ہیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ آئیزا کان کسی نہ کسی برینڈ کے لیے فوٹو شوٹ کرواتی رہی ہیں لیکن ایز سے دو دن پہلے کراچی میں جو افسوسناک حادثہ پیش آیا اس کے بعد سوچا جا رہا تھا کہ آئیزا کان اس عید پر کوئی بھی فوٹو شوٹ نہیں کروائیں گی اور ایسا ہی ہوا کہ آئیزا کان نے عید کی پہلے دن کوئی بھی فوٹو شوٹ نہیں کروائیا چاند رات پر آئیزا کان نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں لکھا اداسی ہے ہر طرف کیا چاند رات کیا عید اللہ تعالیٰ تو ہم پر اپنا کرم کر بس ان کے اس ٹوئٹ کو دیکھ کر ان کے مدہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ آفرا اور آئیزا کان بھی تیار حال سے کشکار ہونے والے افراد ہی فیملیز کے ساتھ ہیں اور عید کے پہلے دن سب کو آئیزا کان کے فوٹو شیٹ کا انتظار تو تھا لیکن آئیزا کان نے کوئی بھی تصویر اپلوڈ نہیں کی لیکن عید کی دوسرے دن ہی آئیزا کان نے فوٹو شوٹ کروایا جس میں آئیزا کان اچھا خاصا تیار ہو کر بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہی ہیں نوٹ آؤٹ عید کو منانا ہر مسلمان کا حق ہے اور جیسے ہم سب نے روزے بھی رکھے تھے تو عید تو ہم سب کے لئے ایک انام ہے اور اس کو منانا ہر مسلمان کا فرض ہے اسی طرح آئیزا کان نے بھی عید کو منایا اور اس پر کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے مداؤں کا کہنا تھا کہ اگر عید کو اس طرح منانا تھا تو چاند رات پر اس طرح کا ٹویٹ کر کے سب کو اداس کرنے کی کیا ضرورت تھی عید کے پہلے دن تو سب اداکار آئیں اسی طرح کہتی رہیں لیکن جیسے ہی عید کی دوسرے دن انہیں کسی برینڈ کی طرف سے آفرز ہوئی تو انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس برینڈ کے لیے کام شروع کر دیا لیکن عوام کی اس طرح کی ریاکشن نے آئیزا خان کو بھی ہٹ کر دیا اور انہیں ٹویٹ کی ذریعے سب کو بتایا کہ ہم لوگ منینز انٹرنٹین کرتی ہیں اور اپنے چہرے پر مسکرار لاکر سب کو یہ دکھاتی ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے اور کہا کہ ہمیں صرف پوزٹیو اور پرسکون رہنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں جے آئیزا خان اور باقی اداکاراؤں کا دوہرہ میار تھا یا پھر انہوں نے مداہوں کی اٹینشن کو ڈائی وائٹ کرنے کے لیے فوراں یہ تصویر اپلوڈ کرنی کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ